بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس عورت کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور اس عورت کو کیا حکم سنایا جو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو دوستو ہمارے چینل پر نئے آنے والے تمام موزز دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھے اچھے وظائف اور اچھے اچھے واقعات آپ کو ملتے رہیں دوستو اور پیارے بھائیو تو واقعہ کچھ اس طرح ہے قبیلہ غرص کی شاخ غانڈیہ کی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اس خاتون کو اپنے بڑے گناہ پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور احساس بھی ہو چکا تھا اور وہ خاتون آخرت میں اس گناہ کی سزا سے بچنا چاہتی تھی اور اس دنیا میں اس کی سزا کو پانا چاہتی تھی اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی اے سرکار دوالم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے آپ مجھے اس دنیا میں اس کی کوئی سزا سنا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کی بات سن کر اس کو واپس گھر جانے کے لئے کہا تو اس پر وہ خاتون کہنے لگی اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ مجھے معاذ بن مالک کی طرح واپس کر رہے ہیں اور کہنے لگی میں تو حاملہ ہوں معاذ بن مالک سے بھی زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا وہ بھی اس زنا جیسے گناہ کے بعد سزا کے لئے حاضر خدمت ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں اسے مجنو سمجھ کر واپس بھیج دیا تھا لیکن بعد میں آپ نے ان پر حد جاری کر دی تھی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے ارشاد فرمایا کہ جب تم بچہ جننا تو پھر اس کے بعد آنا اس کے بعد جب عورت کا بچہ پیدا ہوا تو وہ عورت اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا اس بچے کو آپ نے جنا ہے تو وہ خاتون فرمانے لگیں کہا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں اس بچے کو میں نے جنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا اس بچے کو لے جاؤ اور دودھ چھڑانے کے بعد لے کر آنا تو عورت اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں جب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا اور وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ بچہ خود کھانے لگا ہے آپ نے اس چھوٹے سے بچے کو لے کر ایک مسلمان کے حوالے کر دیا اس کے بعد اس کے سینے تک ایک گڑا کھوڑ کر اس میں اس کو بٹھا دیا گیا اور اس کے کپڑے مضبوطی سے باندے گئے تاکہ ستھر نہ کھلے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور اس عورت کو سنسار کرنے میں خالد بن ولید بھی شامل تھے انہوں نے اس خاتون کے سر پر ایک بڑا پتھر دے مارا جس کا خون خالد بن ولید کی سر پر گرا اس پر انہوں نے اس کو برا بلا کہا جس کو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سن لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو مخاطب کر کے فرمایا تم انہیں ایسا مت کہو اور اس طرح کہنے سے باز رہو کیونکہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس زانی عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی ظالمانہ ٹیکس لینے والا گناہگار شخص بھی ایسی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرمائے یہ سب کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی اور جنت البقی میں اس عورت کی تدفین عمل میں آئی اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ زانیہ کبھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زانیہ عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینی کی ستر آدمیوں میں بھی یہ توبہ تقسیم کی جائے تو سب کے لئے کافی ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسی توبہ کبھی دیکھی کہ کسی نے اپنی گناہ کی بکشش کے لئے اپنی جان بھی قربان کر دی دوستو اور پیارے بھائیو یہ تھا اس زانی عورت کا قصہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی معافی کی التجاہ کرنے کے لئے آئی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی سزا سنائی دوستو اور پیارے بھائیو ہمیں اپنی ماں بھین اور اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس کی سزا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک رستی پر چلنے کی تفیق اطاع فرمائے اور ہماری ماں بھین اور ہماری عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائے دوستو اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں بھی شیئر کریں تاکہ کوئی بھی مسلمان بھائی اس بدفعل کام سے بچ سکے جزاک اللہ